السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت میں کیا کیا مہمان نوازی ہے یاد رکھئے گا مجودہ دنیا میں لذت طلب ہے مگر یہاں لذت اصول نہیں یہاں منزل کی طرف دوڑنا ہے مگر یہاں کسی کے لئے اپنے مطلوبہ منزل پر پہنچنا مقدر نہیں ایک شخص زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوتا ہے وہ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لئے اپنا سارا وقت اور اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے مگر کامیاب بھی یا کامیاب زندگی پا لینے کے باوجود اس کا احساس سے محرومی ختم نہیں ہوتا اپنے نشانے کے مطابق جب آدمی قابل اعتماد جوب اچھی کار اچھا مکان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی عرضوں کی تکمیل نہ کر سکا اب زندگی اس کے لئے عیش نہیں رہتی بلکہ زندگی اس کے لئے صرف ذمہ داری بن کر رہ جاتی ہے کیونکہ ان چیزوں کے منٹی نسبی ہمیشہ قائم رکھنے ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے وہ پانے کی طرف بارڑا ہے مگر حقیقت یہ کہ وہ صرف کھونے کی طرف تیز ہی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے آدمی اس گمان میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر رہا ہے جبکہ اس کے باراکس اصل واقعہ یہ کہ وہ ہر لمحہ اپنے مطلوب سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ اپنا سفر باراکس سمت میں جاری کیے ہوئے ہیں اور جو شخص جتنا زیادہ تیز رفتارہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے آدمی کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو اپنا نشانہ بنایا آدمی کے لئے صحیح بات یہ تھی کہ وہ آخرت کو اپنا نشانہ بناتا آدمی کو جاننا چاہیے تھا کہ دنیا صرف بیچ بونے کی جگہ ہے وہ فصل کٹنے کا مقام نہیں جو آدمی دنیا کو چاہے اس نے ایسی چیز کو چاہا جو سیرے سے ملنے والی ہی نہیں آقل مند وہ ہے جو آخرت کا طالب بنے کیونکہ آخرت ہی حقیقی ہے اور وہی وہ چیز ہے جس کو کوئی پانے والا موت کے بعد کی زندگی میں اپنے لئے پائے گا زندگی کا سب سے زیادہ سنگین پہلو یہی ہے کہ زندگی کسی کو صرف ایک بار ملتی ہے آدمی کو صرف ایک بار عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کے بعد صرف عبدی انجام ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں یہ صورت حال تقاضہ کرتی ہے کہ آدمی موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کے استعمال کے معاملے میں انتہائی حد تک سنجیدہ اور موتات ہو وہ اپنی زندگی کا رخ مطین کرنے میں آخری حد تک خوشمندی سے کام کام لے یہ ساری تعمید باننے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ جب آپ رکھیں تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے آخرت کی خوشنبودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس روزے کو حقیقی روزہ بنانا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے روزے کی خوشبو سے وہ پہچانے جائیں گے ان کے موہوں سے مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی ان کے لئے دستور خوان اور لوٹے رکھے جائیں گے جن پر مشک کی مور لگی ہوگی ان سے کاجے کا کھاؤ تم دنیا میں بھوکے رہے پیو تم دنیا میں پیاسے رہے لوگوں کو چھوڑو اور تم آرام کر لو اس لئے کہ تم نے اس وقت تکاوت برداش کی جبکہ لوگ آرام میں ہوتے تھے اور کھاتے پیتے تھے وہ آرام کریں گے جبکہ لوگ مشکت میں ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن کی مشکت اور پیاس سے ہم سب کم محفوظ رکھے جنت میں بڑا عالی مقام روزہ داروں کے لئے امام بقعی نے شعبہ الایمان میں ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے کہ اس کا باہر اس کے اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اس کا اندر اس کے باہر سے دکھائی دیتا ہے یہ شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما رکھا ہے جو نرم بات والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا لگا تاز روزے رکھنے والا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی زندگی رہی تو سنوار اور جمعیرات کی روزے کی نیت کیجئے تاکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جن کو یہ بارے میں یہ اتنی خوبصورت کچھ خبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی وقعی نے نافیہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے یا تو دنیا میں اس کو جلدی دے دیا جاتا ہے یا اس کی دعا آخرت میں جمع کر لی جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں افطار کے وقت دعا کیا کرتے تھے یا واسی المغفرت تو خفر لی اے واسیہ رحمت والے مجھے باقش دیں کہتے ہیں خوبصورت دعا ہے اس کی بکشش ہمارے نصیب میں ہوگی تو جنت الفردوس تو ملنے ہی ملنے ہیں سو بکشش کی دعا رمضان کے مہینے میں کسرت سے کیجئے گا ویسے بھی دنوں میں کسرت سے استغفار پڑنی چاہیے اور کسرت سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں آخری دن ہو آخری نامہ ہو ابھی رمضان دور ہے اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے اس کے روزے رکھنے نصیب کرے لیکن ہمیں گھڑی کا بھی پتہ نہیں لیکن جیسے میں کہتی ہوں کہ بعض موسم اللہ تعالیٰ نے بعض وقت بعض اوقات ایسے رکھے جس میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے میرے دعا کے درس میں مستمام گھڑیاں اور وقت بتائی تھے اور اس کے عداب بھی بتائی تھے تو اس لئے ہر لمحے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگتے رہیں احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے صحاب سے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پھر پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پھر پوچھا آج کس نے صدقہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پھر پوچھا آج کس نے روزہ رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی تو روزے رکھنے والے کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ واجب ہو جاتی ہے ابن ابی شعبہ نے حضرت عبداللہ بن ریح رحمت اللہ ریح سے روایت نکل کیا کہ ہم ماویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نکلے تو ایک راہب کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا قیامت کے دن دستور خوان لگائی جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں سے روزہ دار کھائیں گے ترمزی نسائر ابن ماجہ میں بھی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر فرض کے چھوڑ دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی قضاء نہیں کر سکیں گے اگرچہ وہ ساری عمر روزے رکھ بھی لے تو یعنی بغیر کسی عذر یا بہانے مت تراشیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ مت چھوڑیں اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اس کی کوئی قضاء نہیں ہے اشاری عذر آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو بطور قضاء کے اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں یہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اس کا کفارہ اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے رابیہ بن ابی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو وہ پھر بطور قضاء کے بارہ دن کے روزے رکھے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بارہ مینوں میں سے ایک مینے پر راضی ہوا واللہ علم یہ ان کا قول ہے حدیث نہیں ہے ابن ابی شعبہ نے سعید بن موسیب رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا کہ قادمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رمضان کے روزے کا ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صدقہ کر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور روزے کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ ابن ابی شعبہ نے حضرت ابن موسیب رضی اللہ علیہ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے جان پوچھ کر بغیر سفر اور مرز کے رمضان کا روزہ نہ رکھا تو کبھی بھی اس کی ادائی کی نہ ہوگی گرچس ساری عمر کے روزے رکھی اسی طرح ابن شعبہ نے حضرت علی رضی اللہ علیہ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص جان پوچھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ ساری عمر اس کو پورا نہ کر سکے گا جو لوگ نہ سمجھی میں روزے چھوڑ دیتے تھے لاعلمی میں روزے چھوڑ دیتے تھے کم اقلی سے روزے چھوڑ دیتے تھے ان کے لئے تو یہ بہت خوشخبری ہے کہ آپ ان روزوں کی وہ قضاء کریں اور لیکن وہ لوگ جو جاننے کے باوجود ان کو لائٹلی لیتے ہیں اہمیت نہیں دیتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ایسے بندے کر ساری زندگی بھی پھر روزہ رکھیں تو ان کا روزہ پھر قبول نہیں ہوتا تو تو بس تخبار کریں جو ہم سے غلطی سے ہوا جو ہم سے بول چک کوئی ہوا نہ سمجھی میں ہوا لاعلمی میں ہوا اور خاص طور پر ہم نے اس کو لائٹلی لیا ہم نے اس کی پروانی کی اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں محفوظ رکھیں امام احمد اور بقعی نے جابر رضی اللہ نے اسے روایت نکل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا روزہ ڈھال ہے بندہ اس کے ذریعے آگ سے بچاؤ کرتا ہے اور وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اسی کا بدلہ دوں گا رابی نے کہا میں نے اب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ آگ سے بچانے بری مضبوط ڈھال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے اس کے عذاب سے محفوظ رکھیں امام مالک بخاری اور مسلم نسائی نے حضرت عبور حیرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فوش گوئی نہ کرے نہ شور مچائے اگر کوئی اس کو برا کے یا گالی دے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبوت سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیہ ہیں ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جس دن ہم لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے راضی ہو جائے روزے کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اس تفصیل کو کوشید کریں گے جاننے کی آج صرف مقصد یہ تھا بتانے کا کہ روزے کے لیے اتنی محنت کریں اس کو حقیقی روزہ بنائیں تاکہ کل جب جنت الفردورت میں ہم جائیں تو اس روزے کے بدلے ہمیں ہماری ممان نوازی کی جائے اور اس روزے ہی کو ہمارے لیے ڈھال بنا دیا جائے جہنم کی آگ سے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين